موسیقی ویلکم بیک خبروں میں دوبارہ سے خوش آمدی تحصیل جنڈ کے نواہی گاؤں تٹھا کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ ایم رانیب نے خطاب میں تیرمی سرانہ عظمت قرآن و استقام مدارس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس حوال اسے ریپوچ کر رہے ہیں حافظ محمد شفیق اٹھا کی تحصیل جنڈ کا نواہی گاؤں تٹھا میں جامعہ مسجد فاروقیہ مدرسہ عمر ابن خطاب میں تیرمی سرانہ عظمت قرآن و استقام مدارس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کا بقاعدہ غاز تلاوت اکلام پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کانفرنس میں استاذ العلماء مولنا سلطان محمود وفاق المدارس العربیہ کے رینما مولنا قاضی عبد الرشید مولنا عبدالروف جمعیہ علماء اسلام جنڈ کے امیر مولنا مفتی سعید الرحمان مولنا سیفر رحمان مولنا حامد نواز مفتی عبداللہ مفتی عدریس مولنا مفتی رزوان مولنا سلمان شاکر مولنا عبدالقدیر کے علاوہ علاقہ بھر کی مذہبی شخصیات کے علاوہ عوام کی کسیر تعدادت نے شرکت کی مدرسہ عمر بن خطاب جامعہ مسجد فاروقیہ کے بائیس خوش نصیب طلبہ کے تکمیل قرآن کے موقع پر علماء اکرام کے ہاتھوں سے داستار بندی کی گئی کانفرنس سے خصوصی خطاب کرتے ہوئی علامہ عثمان علی فاروقی نے کہا کہ قرآن کریم ایک مکمل ذابطہ حیات ہے آج کل کے جدید سینسی دور میں قرآن کریم سے اپنے روزمرہ کے مسائل کی تلاش اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رہنمائی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا صرف توجہ اور اخلاص نیت کی ضرورت ہے کانفرنس کے اختتام پر مولنا قاری محمد حنیف نے تمام آنے والے معزز میمانوں کا شکریہ ادا کیا کیمروین ٹیم کے ساتھ حافظ محمد شفیق خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے جہاں ٹی ایچکو اسپطال میں آنے والے مریض سلگے اسپطال کاملہ مسیحہ بننے کی بجائے مریضوں کا دشمن بن گیا مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں رانا اکرم سے جی اکرم اپڈیٹ کیجئے گا عجید تبدیلی سرکار نے سرکاری ملازمین کو ٹھیک کرنے کے وعدے تو بہت کیے لیکن وعدے وفا نہ ہو سکے ہیں یہ افسوسناک واقعہ چونیا ٹی ایچکو حسبتال میں پیش آیا ہے جہاں پر چونیا کے نواہی گاؤں ڈوس کی رہیشی غریب خاندان سے تلق رکھنے والی بڑی والدہ اپنی بیٹی کو ڈلیوری کروانے کے لیے امرجنسی اسپطال میں ہے جو لے کر پہنچی جہاں پر ڈلیوری کی شدت جو ہے سنگین صورتحال اختیار کر گئی ڈلیوری کے لیے آنے والی ختون درد کی شدت سے چیختی چلاتی رہی اور کسی اے جو مسیحہ کو پکارتی رہی لیکن بے حس ڈاکٹر اور عملہ کے سامنے مریضہ تڑپتی رہی اس کی بڑی والدہ خدا رسول کے واسطے دے دیکھ کر دہائیاں دیتی رہی اور ایم ایس کے پاس بھی جا کر صورتحال سے آگاہ کرتی رہی لیکن ٹی ایچکو حسبتال میں بیٹھے ہوئے ڈاکو نماں مسیحہوں کے کان میں جھونت تک نہیں رہیں گی ڈاکٹر اور عملہ جو ہے ان کی نا اہلی اور لا پرواہی کی وجہ سے میں بچے سمیت جان دے دی ہے نیا آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ خاتون کے پیٹ میں جڑواں بچے کی پدیش ہونا تھی جس میں ایک بچے کی ڈلیوری نارمل نیبر روم میں ہو گئی جبکہ دوسرے بچے کی پدیش کے لیے عملہ نے کوشش ہی نہیں کی جس کی وجہ سے یہ ہے جو اس کو لاہور ریفر کر دیا گیا جہاں پر خاتون بچے سمیت تڑپ تڑپ کر جو ہے جان کی بازی ہار گئی ہے جی بہت شکریہ رانا کرم حمد افصیلہ سپڈیٹ کرنے کا ملک بھر کی طرح جکباباد میں پانچ دسمبر سندھی ثقافت کا دن جوش اور جذبے سے منایا گیا مختی تنظیموں کے جانب سے ریلیاں بھی نکالی گئی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں زائد کھل سے جی زاہد اگاہ کیجئے گا ملک بھر کی طرح جکباباد میں ثقافت دن جوش اور جذبے سے منایا رہے ہیں ہمارا ذات یہاں پر موجود ہے میرہ اور رشید سمرو آئے ہیں ان سے جانتے ہیں ثقافت دیکھے ہیں ان کا کیا کیا نہیں تھا آج ہمیں ہمارا عید کا سما ہے اور ہماری سندھ پانچ ہزار سال پہلے باشاور تھی آج بھی ہمارے سندھی باشاور ہیں ہم ماضی کو نہیں بھولے اور ہم اپنی آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگی ٹوپی رنگ برنگی اجرک گلوں کے ہار یہ ہمیں ہم ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم باشاور ہیں اور اپنی تاریخ کو نہیں بھولے اور اس دن کے موقع پر ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ میں ایجوکیشن عام ہو تعلیم عام ہو ہماری تعلیم عام ہوگی ایجوکیشن ہماری سندھ میں پھیلے گی تو ہماری سندھ ترکی کرے گی اور ہماری سندھ سدھ لے گی بہت شکریہ زائد کر ہمیں تفسیرات اپ ڈیٹ کرنے کا اسلام آباد موٹروے پولیس نے انسپیکٹر جنرل موٹروے پولیس نام غنی کے جانب سے موٹروے پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے تطراف کیلئے نئی ویڈیو چیری کر دی ساتھ دسمبر دو ہزار اکیس سے موٹروے پر ایسی تمام گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہوگا جن میں ایم ٹیگ نہ لگایا گیا ہو انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس انام غنی یہ اقدام لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھوان بھی سماغ پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے اور ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس کی ادائیگی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھڑی گاڑی سے پیدا ہونے والا دھوان محول کے لیے نقصاندے ثابت ہوتا ہے لہٰذا موٹروے استعمال کرنے والی تمام گاڑیاں سات دسمبر دو ہزار اکیس سے پہلے ایم ٹیگ کی سہولت سے استفادہ حاصل کریں تاکہ نہ صرف آپ اپنا قیمتی وقت بچائیں بلکہ محولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں پنڈی بٹھے کے نماح علاقہ خطے شاہ سے تین روز قبل اقواہ ہونے والی ذہنی معذور خاتون بازجاب ملزمان اجتماعی زیادتی کے بعد پر شاور فروخت کرنا چاہتے تھے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور خاتون معروف بی بی کو درندہ صرف ملزمان نے تین روز قبل اقواہ کیا ملزمان ذہنی معذور خاتون کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا شکار بناتے رہے اور خاتون کو پشاور لے جا کر فروخت کرنا چاہتے تھے پولیس نے جھاپا مار کر ذہنی معذور خاتون کو بازیاب کروا لیا دو ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تاہم مزید تفتیش شہری ہے سندھ بھر کی طہران ٹھل میں بھی سندھی ثقافت کا دن جوش و جذبے سے منائے چاہ رہا ہے سندھ کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے سیاسی و سماجی سیول سوسائٹی اور شہریوں نے اجروں کو ٹوپی پہن کر ریلینگ آ لی سندھ کی ثقافتی دن پر زلہ بھر میں سیکیورٹی استخد کر دی گئی سندھ کی ثقافتی دن پر زلہ بھر میں عید کا سماہ ٹھل بھر کی پریس کلبوں میں سندھ کی ثقافت کے حوالے سے پروگرام منعکت کیے گئے زلہ بھر کے نیجی سکولوں میں پروگرام منعکت کیے گئے بچوں نے ٹیبلوز پیش گئے سندھ بھر کی طرح رانی پور میں بھی سندھ سقافتی دن بڑے جوش و جذبے سے منائے چاہ رہا ہے رانی پور شہر سندھ سقافت کے رنگوں میں رنگ گیا سندھ سقافت کے دن لوگوں کا جوش و خروش دیدنی سندھ سقافتی دن کے موقع پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے جانب سے سقافتی رینیوں کا انعقاد کیا گیا ڈول کی تھا پر رکس پریس لگ کے سامنے جشن کا سماہ سندھ کومی گیتوں پر رکس کیا گیا لوگوں نے سندھ سقافت کی نسبت سے ملبوسات زیبتن کیے ہوئے تھے دارے ارکم سکول شہ پور صدر میں تقسیم انعامات کے سلسلے میں سالانہ تقریب انقیت ہوئی جس میں سابق مشیر وزیر آزم شودی ندیم افسل چن صحبائی پارنیوانی سیکیٹری پہ بودہ آبادی ایم پی ایش شودی افتحار حسین گوندل اور دیگر میمانانیں خصوصی کے طور پر مدھو تھے اس موقع پر شودی ندیم افسل چن کا کہنا تھا کہ دارے ارکم ایک اچھا سکول سسٹم ہے جس میں شرکت سے انکان نہیں کر سکا یہاں بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر اپنا بچپن یاد آگیا ایڈیپٹی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسر علیاس باجوا نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچوں کی تعلیم اور مستقبل کی تعمیر میں مساتح اضاء والدین دونوں کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تقریب کے اتدام پر شودی ندیم افسل چن شودی افتحار حسین گوندل محمد علیاس باجوا اور میاں ظہار الحق نے نوائیہ پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ تارباد پر انعامات بھی تقسیم کی گوجرہ ریلوے سٹیشن کی قریب پاکستان ایکسپریس کی زد میں آ کر نوجوان زندگی کی بازی ہار کیا مزید افصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شاہد حسین جی شاہد اگاہ کر جے گا جی بلکل گوجرہ ریلوے سٹیشن کے قریب کراچی سے لہور جانے والی ملت ایسپریس کی زد میں آ کر نوجوان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو گیا جس کو فورن ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے سیول ازپتار گوجرہ منتقل کیا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا لاش کو سیول ازپتار رکھا گیا ہے نوجوان کی شناغت پینتیس سالہ محمد امرانولد محمد اکرم کے نام سے ہوئی ہے جو نشے کا عدی تھا اور محلہ نیو پلٹ گوجرہ کا رہشی تھا جی بہت شکریہ شاہد حسین ہمیں تفصیلات سٹیٹ کرنے کا گوجرہ میں پیر سید سعید شاہ کی زیر صدارت اور پیر طریقت ریبر شریعت پیر سید نور شاہ جمال کی بفیزان نظر مونگی روڑ پر سلانہ ارس مبارک سلسلے میں چوتھی سلانہ محفل ملاد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شاہد حسین جی شاہد اگاہ کیجئے گا جی بلکل گوجرہ میں محفل پاک کا آغاز تلاوت ہے قرآن مجید اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جس میں سناکوان مصطفیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کیا اور حضرت علامہ مولانا ظاہر ندیم سلطانی آف سیالکور نے محفل پاک میں شولہ بیان خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محسن انسانیت کی آمد کا مقصد انسانوں کو انسانیت کے راہ پر چلانا اور سچے مسلمان بنانا ہے اس کے لئے انہیں ایک اللہ کی بندگی ایک دین کی پیروی اور ایک نبی کے اطباع کے راستے پر غمزن کرنا ہے تاکہ وہ ایک امت بن کر دین حق کو غالب کریں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں نقیب محفل حافظ محمد تیمور اسلام آف شیخ پورا نے محفل پاک میں نقابت کرتے ہوئے محفل کو چار چان لگا دیئے اس موقع پر لوگوں کی کثیر تدال موجود تھی آخر میں امت کے اتحاد اور وطن عزیز پاکستان کے لئے خصوصی دعا کی گئی جی بہت شکریہ شاید حسین ہمیں تفسیرات سپڈیٹ کرنے کا اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں جہاں اسیسنٹ کمیشنر جنگ فائرنگ سے قتل ہو گئے اسیسنٹ کمیشنر عمران جعفر آج چھوٹی پر آبائی علاقہ زرہ چنیوٹ کی تحصیل بھوانہ میں تھے مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزمان موقع سے فراغ تحصیل ہیڈگویٹر اسپتال بھوانہ نے موت کی تصدیق کر دی عمران جعفر چار ماہ قبل منکیرہ سے جھنگ تینات ہوئے تھے وادی نیلم شاردہ کیل اور گریس میں برف پاری کا سلسلہ چاری موسم خوشکوار طویل عرصے کی خوشک سالی کے بعد مختی مقامات پر بارش اور برف پاری کا سلسلہ شروع ہو گیا پہاڑوں پر برف پاری نے سفید چادر اوڑ لی علاقے میں شدید تھنڈ یونین کونسل گریس کی روڈ بند ہونے کے امکانات اگر برف پاری کا سلسلہ جاری رہا تو یونین کونسل گریس کا رابطہ دیگر علاقوں سے منطقہ ہو جائے گا یہاں بڑھ وقت جو ایک مشر بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا رگز یہ پہچان گجرہ والا کی شاپنگ کا مزا تو رانی عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانی عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانی عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانی عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانی عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاں مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاں کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں